آہاہہ! آہہ! بلکہ ہے اس صورت میں کہ ویسے تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے عید کے سواب کو کم کر دیا گیا ہاری عید کی پشیوں کو کم کر دیا گیا ہر عید سے پہلے اہلِ بیت کے گھر میں ہم چاہے وہ عید العظاہ ہو چاہے وہ عید الفتر ہو عید العظاہ کے موقع پر جنابِ مسلم کی شہادت ہے اور عید الفتر کے طریق ملائے کائنات عید بہرحال معصوم نے حکم دیا ہے اور صیرت معصوم یہی ہے کہ عید منائی جائے کیونکہ عید اللہ کا دن ہے جو ملہ کوراں کے مطابق کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے یوم منایا ہے عام طور پر یوم کسی کا منایا جاتا ہے پیدائش سے منصوب کر دی اللہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہو سکتا پھر اللہ کا یوم کیسے تو اکمہ یہ کہ جید کا دن مجھ سے منصوب ہے جیازہ عید نہ منائی جائے جائیے کہ اس کے برقس کچھ اور باتیں سوچی جائے یہ غلط ہے معصوم عید منائی عید اپنی جگہ ہے غم اپنی جگہ ہے غم بہرحال کم ہو نہیں سکتا جیسے کہ اب ہم مجلس کر رہے ہیں ویسے بھی ہر عید میں غم کا تصور آنا ضروری ہے اس لیے کہ کوئی عمل راجب عمل کے علامہ کوئی عامال میں ایسے عامال نہیں ہے سواء عید بھدیر کے جن میں زیارت امام حسین نے رکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ شہادت امام حسین زیارت وارثہ پڑھیں گے تو آنکھ میں آسو آئیں کہ یاد منانا ہے حسین کی اس لیے کہ اگر حسین کی پربانی نہ ہوتی تو نہ اب تک یہ عیدیں ہوتی بیشن 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 نہ آپ تک دین پہنچتا نہ آپ تک کوئی احکام پہنچتی تو بہرحال مگر آج شبہی یہ مناسبت تو وہی ہے برحالہ تیسہ چاند ہوا ہے تو یہ الگ شکل ہے مگر شبہی کی مناسبت سے یہ مجھدیس ہوتی ہے لہذا وہ تاریخ کے لہاظ سے انتیس ہی کو فکس کر لیا گیا پہ کر لیا گیا کہ اسی تاریخ میں ہوگا یہاں کے فوری بعد خانوادہ بلگلے دبستان دبیر بھی آپ سے شرکت کے مطمئنی ہیں وہاں بھی مختصر وجلس ہوگی تو مناسبت یہ ہے کہ بہرحال ایک معصوم بی بی کو یاد لیا جاتا ہے اس لیے کہ گھر میں رہنے والوں سے یہ ہوتی ہے گھر میں کون دی سب سفر فاطمہ سمرہ آکھے لیے کتنی آگے مقادی ہیں سب ہیں مگر یہ کہ گھر والے سب تو بہرحال سفر پر گئے ہوئے اور بھی انتظار کر رہی ہیں یا تو انتظار کا عالم تھا یا یہ کہ ایک بار خط آیا حسین کا تو ظاہر ہے کہ خط کے ذریعے سے عادی ملاقات ہو جاتی ہے خوشی خوشی قتلے کے پڑھنا چاہا مگر ہاتھوں میں گوف و نخواہت کی وجہ سے اتنا راشہ پڑ گیا تھا لے کے اپنے چچا محمد حنفیہ کے پاس اور کہا چچا پڑھ پڑھ کے سنا دیجئے اب جو محمد حنفیہ نے خط پڑھنا شروع کیا بڑی تفصیل ہے سب کو سلام لکھا اور حسین نے سب احوال لکھا آخر کلام میں جو کچھ کے لکھا اسے شاید میں مرضن کر دیا ایک بیعت ہے مرسیح کی جسے آپ سنتے ہیں اب یہ آپ نے سنا ہے کہ جس کے بعد فاطمہ سہرہ اب تک جو بی بی انتظار کر رہی تھی اب دعا کرنے کیوں کیوں دعا کرنے لگی اس لیے کہ حسین نے کچھ لکھا ہی ایسا تھا اور لکھا تھا کہ خلق ہے صدوانی خان ہے صدوانی دعا کرنے لگی کہ پانے والے میرے بابا کی خیر کہا چچا خط کا جواب لکھ دیئے ایسے جیسے کوئی کنیز اپنے آقا کو گھٹ لکھ دیئے کہا بیٹی خط تو لکھواؤ گی بگر پہنچاؤ گی کیسے کہا جا کے سر راہ بیٹھ جائے جو بھی عراق کی سمجھ جا رہا ہوگا اس کے حوالے حوالے پہنچ کروں تاکہ میرے بابا تک خط نہ جائے بس حضیروں میں نے مجلس کو تمام کر دیا خط خاصد کے حوالے کیا اور کچھ نشانیاں بتائیں اور جو نشانیاں بتائیں وہ نشانیاں اب آنے والا دیکھ رہا ہے کہ کربلا کے بجانے والے کے باہر دیکھتا کیا ہے کہ جگہ جگہ ناشرہ وہ کہا ہے نہ ابتاد ہے نہ ابتاد ہے نہ ابتاد ہے حسین ہے حسین نے ایک مردہ میں کہا ہاں میں حسین ہوں تو کہا یہ کتاب کے نام ہے مدینے سے جنا تھا بیک بچھی نے ایک کتیا تھا اب جو حسین نے کتیا پڑھنے لگے تو کیا کچھ لکھا بابا کے بابا آکر کا نامے لکھا بابا میری جانے سے بھوکا ہے کی اچھے کیلہ آئے اچھے کیلہ آئے اچھے کیلہ آئے اچھے کیلہ آئے ایک مرتبہ شاہر کے بابا کبار رہی آئے موسیقی